اسلام علیکم فرینڈز اور ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں بہت تیلنٹی اور بہت امیزنگ سی سپر موڈر آئیزا خان کے بارے میں اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئیزا خان کے ٹاپ پرنٹ بیسٹ ڈراما کون سے ہیں جن میں آئیزا خان کی ایکٹنگ اسکلز بہت بہت امیزنگ رہی ہیں بہت زیادہ لوگوں نے اور ان کے فینس ان کو بہت زیادہ ان ڈراما کے اندر پسند کیا ہے چاہے آئیزا خان نے پوزیٹیو رول کیا ہے یا نیگٹیو رول کیا ہے دونوں رول کے اندر وہ بالکل فیڈ بیٹھ ہیں کیونکہ آئیزا خان چاہے وہ پاکستان کی سپر اسٹار ہونے کے ساتھ سپر موڈل بھی ہیں جن کے رائیڈر شوٹ بہت بہت خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتی ہیں سو آئیزا خان چاہے وہ پاکستان کی نہ صرف سپر ایکٹرس ہیں بلکہ سپر موڈل بھی ہیں سو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے آئیزا خان کے ٹاپ ٹین ڈراما کے بارے میں سو ہیئر بی گوو سب سے پہلے ہم نمبر ون پر بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما لاپتہ کے بارے میں کیونکہ ریسینٹلی ہی ڈراما لاپتہ ختم ہوا ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا آئیزا خان کو سارا خان کو اور علی رحمان کو اور اس میں آئیزا خان نے جو ہے وہ گیتی کا رول پلے کیا ہے اور گیتی جو ہے وہ ایک ٹک ٹک اسٹار ہوتی ہے سو آئیزا خان کو اس ایک الگ ڈیفرنٹ کریکٹر کے اندر بہت زیادہ بہت بہت زیادہ پسند کیا ہے کہ مطلب پرنسز گیتے کے بارے میں ہر جگہ چرچے ہوتے ہیں سو اس کے علاوہ نیکس ڈراما ہے میرے پاس سمو یہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا سپر ہٹ ڈراما ہے کیونکہ ایک تو اسٹوری لائن اس کی بہت امیزنگ تھی ایموشنل ہونے کے ساتھ ساتھ بیس ڈراما آپ کہہ سکتے ہو یہ راہ ہے اور جس میں آئیزا خان اور ہمائیوں سے ان دونوں نے ہی بہت زبردست اور آؤٹسٹینڈنگ پروفورمس دی تھی سو اس ڈراما کو بھی اس لئے بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ اس میں آئیزا خان کی ایکٹنگ سکلز اور ہمائیوں سے ہید کی بھی دونوں کی ہی پروفورمس کو بہت بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے تھرڈ نمبر پہ ہے ڈراما چپکے چپکے دراما چپکے چپکے کے اندر آئیزا خان اور اسامہ خالد بھٹ موجود تھے اور یہ ڈراما جو ہے وہ رومینٹک کومیڈی ڈراما تھا جس میں آئیزا خان اور اسامہ خالد بھٹ دونوں ہی بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس ڈراما کو پروفورم کیا ہے دونوں ہی لیڈ رول تھے اور اس ڈراما کی سٹوری آپ کہہ سکتے ہو کہ فل آف فن اور انٹرٹینمنٹ بیس رہی ہے چوتھے نمبر پہ ہے ڈراما کوئی چاند رکھ اور اس ڈراما کے اندر آئیزا آئیزا خان اور عمران عباس نے لیڈ رول پلے کیے تھے اور ان دونوں کے ہی آئیزا خان کیمسٹری فینس کو بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس میں انہوں ہی بہت زبردست پروفورم کیا تھا اور آئیزا خان کی اندر جو آئیزا خان کا کریکٹر تھا وہ ڈاکٹر کا تھا اس کے علاوہ ہم آئیزا خان کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور پانچے نمبر پہ ہے تم کون پیا تم کون پیا جو ہے بسکلی یہ نوول بیس ڈراما ہے اور اس کی سٹوری جو ہے وہ بہت سویٹ رومینٹک سی سٹوری ہے اس ڈراما کے اندر میں ہم نے آئیزا خان اور عمران عباس دونوں کے ایک ساتھ دیکھا تھا دونوں نے ہی لیڈ کریکٹرز کا رول پلے کیا ہے اور دراما بھی پاکستانی انڈسٹری کے سپر ہٹ ڈراماز میں شامل ہے اس کے بعد ہم جس ڈراما کے بارے میں بات کنے جا رہے ہیں وہ ہے بھول ہماری تھی یہ بھی ایک بہت زبردستا ڈراما تھا جس میں آئیزا خان کی پروفورمس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اس ڈراما گندر مرضی کی بات یہ تھی کہ اس ڈراما میں آئیزا خان اور دانش تیمول دونوں نے ایک ساتھ پروفورم کیا تھا اور دونوں بہت بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے تھے اور ان کے سائیڈ وی سائیڈ جو ہے اس ڈراما کے اندر ہم نے افان وحید کو بھی دیکھا تھا سو مطلب آئیزا خان کے جو اس ڈراما کا کریکٹر تھا وہ لڑکی جو ہے بہت زیادہ کیرلیس ہوتی ہے سو اسی طرح کا انہوں نے ایک رول پرے کیا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو آئیزا خان نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں رولز کر سکتی ہیں آرام سے سو اس کے بعد ہم جس ڈراما کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محبت تم سے نفرت جی محبت تم سے نفرت کے اندر بھی ہم نے آئیزا خان کو دیکھا اور یہ ڈراما بھی بہت زیادہ سپر ہٹ رہا تھا اس ڈراما میں آئیزا خان اور عمران ابباس ایک بار پھر پیئر اپ ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ شہزا شیخ بھی اس ڈراما میں شامل تھے سو اس ڈراما کے اندر آئیزا خان بہت زیادہ سٹرننگ لگ رہے تھی مجھے تو بہت زیادہ خوبصور لگ محبت تم سے نفرت خلیر الرحمن کمر نے لکھا تھا اور ڈراما واقعی بہت زیادہ سو آپ کو بلکل دیکھنا چاہیے اس کے بعد ہم جس ڈراما کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے ڈراما یاریاں کے اندر بھی آئیزا خان موجود ہیں اور اس ڈراما میں بھی آئیزا خان نے لیڈ رول کا کریکٹر پلے گیا تھا اس ڈراما کی سٹوریج ہے لولیس میریج کے اوپر بیس رہی ہے اس ڈراما میں آئیزا خان کی اس ڈراما میں جو ڈرسنگ تھی آئیزا خان کی اور ہیئر سٹائل تھا مجھے تو وہ بہت زیادہ پسند آیا ہے مطلب بلکل ایک ڈیفرنڈ ہیئر سٹائل اور ڈرسنگ کروائی گئی تھی آئیزا خان کے کریکٹر کو اس کے علاوہ ہم نوے نمبر پر رکھیں گے دل کو کیا ہوا اس کے اندر بھی آئیزا خان بہت زیادہ سٹانڈنگ لگ رہی تھی اور اس کے اندر آئیزا خان کے ساتھ سیمی خان اور زاہد احمد بھی شامل تھے یعنی اس ڈراما کی سٹوری بہت زیادہ اچھی تھی مطلب اس کی سکرپٹ جو تھی وہ بھی بہت بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور اس کے علاوہ سمی خان آئیزا خان اور زاہد احمد کی ایکٹنگ سکلز بھی بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ٹین پر جبوی میڈ جی اس کے اندر دونوں ہزبن وائف آئی تھے مطلب آئیزا خان اور دانش تحمور دونوں ہی اس ڈراما کے اندر کاسٹ ہوئے تھے اور کافی زبردس رول تھا اس کے اندر آئیزا خان کا کیونکہ دانش تحمور کی کزن کا کریکٹر پلے کیا تھا اس ڈراما کے اندر آئیزا خان نے اور یہ ڈراما بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ فل آف انٹرٹینمنٹ رومینس اور کومیڈی ویس ڈراما تھا سو گائز سیریسلی آئیزا خان کسی کے ساتھ بھی آئیزا خان ان کے کمیسٹری آٹومیٹکلی جم جاتی ہے چاہے وہ دانش تحمور ہو امران عباس ہو ہمائیوں سعید ہو سیمی خان ہو مطلب آور اور آئیزا خان بہت بہت اچھے سے پرفارم بھی کرتی آئی ہیں اور پہلے تو یہ تھا کہ آئیزا خان جو ہے وہ سپورٹنگ رول کرتی تھی بہت آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے آئیزا خان نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور آہستہ آستہ آپ دیکھیں کہ وہ لیڈ رول پلے کرتی آ رہی ہیں بہت زبردست اور بہت امیزنگ ایکٹنگ سکل ہے آئیزا خان کی اور آئیزا خان ہر کریکٹر کو بہت 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 خوبی کے ساتھ نبھاتی آ رہی ہیں سو اسی لیے ان کے فینس بہت زیادہ دیوانے ہیں ہوگ کہ آئیزا خان اس سے اور بھی زیادہ سپر ڈوپر ہیٹ دراماز جو ہیں وہ کرتی رہیں اور اسی طرح سے کامیابی کی سینیاں چڑھتی رہیں اور گائز ہوپولی کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے آئیزا خان کے دراماز کے لسٹ کے بارے میں ویسے تو آئیزا خان نے بہت سارے دراماز کیے ہیں لیکن جو ہم نے ٹوپ ٹین سلیکٹ کے تھے وہ یہ دراماز تھے اور ہوپ آپ کو ویڈیو میں یہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پریس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہم نیکس ٹائم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت بہت حال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی